موسیقی السلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں محمد حسام الدین مطین سب سے پہلے نظر دالتے ہیں ہیڈ ڈائن سوپر صدر مجلس بیرسٹر حسد الدین عویسی کی انتقابی مہم عوام میں زبردست جو شکروش لنگانا میں کسی بھی سیاسی جماعت سے مفاہمت نہیں رکنے پارلیمنٹ حدرباد کی وضاحت موسیقی کانگریس نے دلیتوں کو دھوکہ دیا ہے دلیت بندو کی رقم بڑھا کر ایک کو بھی جاری نہیں کی گئی شیورلہ میں سابق وزیراعلا کے سی آر کا ریلی سے خطاب موسیقی شہر کے نواحی علاقے ونستلی پورمی دل قراش شڑک حادثہ دو افراد حلاق تین زخمی موسیقی اور راجندر نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں قفل شکنی کی واردات بارات اولے کے تلائی زیورات اور دیگر سامان کا سرقا کیو میکس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں سرین ہائٹس گولڈین سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارول امارن ہیپی ہومز کالونی علکہ پور دارول خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سور بیسائیڈ سنہ انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈین سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومائز قوالیٹی کنسٹرکشن اون ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کی آسان اکسات پی QMEX Builders and Developers ٹولی چوکی ہائدراباد جہری میاور اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کی آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منپرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جنڈری اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جنڈری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جنڈری پر no making charges جہری ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکھیں جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدرباد اور اب پیشیں قبری تفصیل سے صدر مجلس اور رکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین نویسی نے واضح کیا ہے کہ لیاست تعلنگانہ میں ہماری کسی کے ساتھ بھی کوئی انتخابی مفاہمت نہیں ہے صدر مجلس اور رکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین نویسی نے کہا ہے کہ بیجی پی نے شہریت تنویمی قانون سی اے اے غیر دستوری بنایا ہے صدر مجلس بیرسٹر اسدودین نویسی نے ہلقے لوگ صباح ہیدرباد کی بیجی پی کی امیدوار مادوی لطا کی طرف سے وہ گس رائے دہندوں کے الزامات کو مزہ کا قیز خرار دیا اسرائیل اور ایران کے سفر کو لے کر روزارت قارجہ کی طرف سے جاری کی گئے ایڈوائزری پر بیرسٹر ایویسی نے کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا جس کے بعد چھ ہزار ورکرز کو اسرائیل بھیجا گیا جو رائیٹ و ایکوالیٹی کے صلاح ہیں اور اسی لیے بل کو پارلیمنٹ میں پھڑا تھا اور ہم اس وقت بھی خلاف میں ہجرہ بات کے پارلیمنٹ میں سی دولے کے اسے جالے خانون کے خلاف کو لے کر تمام پارٹی کو بی جے پی کو دیگر پارٹی کو کسی کر دے گی خرائے گی مہارا آشترہ میں امتیاز جلن صاحب بات کر رہے ہیں مگر تیلنگانہ میں ہمارا کسی پارٹی سے الائنس نہیں ہے اتر پردیش میں پی ڈی ای 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 بڑی بزاقہ خیز بات ہو جائے کبھی ہم بی ٹیم ہو جائے رہے نہیں تو یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ انکویزن کا شکار ہے مگر ہمارے پاس کلائرٹی ہے ہم اپنے ایک کام پر اپنی محنت پر اور انشاءاللہ اللہ کی قامل یقین کر کہ ہم دخوابات میں صالح رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پارٹی کے تاوہ پر پر اتنے پارلیمان اینپی کامیاب ہے درندر موڈی نے بھی کہا کہ لباس دیکھ کر بہت ہے میرے چاپاشن ہے تو لباس سے نفرت ہے میری لڑی سے نفرت ہے توپی سے نفرت ہے ہجاب سے نفرت ہے میرے کھانے سے نفرت ہے تو آپ میری وجود سے نفرت ہے مگر ہجر آباد کی عمان نفرت کو کامیاب نہیں کرے گی محبت کو کامیاب کرے گی اور جو لوگ ہماری داری کے ہماری کوپی کے ہمارے ہجاب کے ہماری شناف کے ہمارے وجود کے خلاف ہے جمہوری طریقے سے ان کو ایک مطرح سکست دے گی عوان شبیل کر حضرت سی ڈبل خان کی خلاف آپ وڑ دیجئے مہنگائی کی خلاف آپ وڑ دیجئے نوجوان جو بیرزگار اس کا مخدر بن گیا ان کے روزگار نہیں راست خلاف دیجئے ہماری زمین کو خفضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے تعلق سے میں آپ بتانا چاہوں گا کہ گورمنٹ آف اسرائیل سے اور گورمنٹ آف انڈیا جو مل کر انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا نریندر کوٹی نے اور اسرائیل کے پرائی منسٹر کے ساتھ گورمنٹ ٹو گورمنٹ یہ وہاں پر یہاں سے انڈیا سے انڈیا سے پیس کو لے کے جا رہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورمنٹ نریندر موڈی کی ہے وہ اسرائیلی گورمنٹ سے ان سے منظوری لے کر آپ بھارت سے چھے ہزار انڈیا ورکرز آلیڈی اسرائیل جا چکے اور آپ ایڈوائزری دیتے ہیں کہ بھائیں اپنا خیال رکھیں آپ چھے ہزار بھارت کے ناغرکوں کو موت کے مو میں بھیجے کر آپ ایڈوائزری دیتے ہیں یہ کس طرح کی انسانیت ہے نریندر موڈی سرکار کی آپ فوراں نریندر موڈی ان چھے ہزار بھارت کے سیٹیزنز کو واپس بولائیے اسرائیل کی حکومت پلسٹینیوں کے خلاف ایک جنوسائٹ کر رہی ہے تیس ہزار لوگ مارے گئے دنیا میں کسی بھی وار میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جو ماسوم بارہ چودہ پندہ آزار بچے مر گئے وہاں پر اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کو جنوسائٹ کر رہا ہے یو این کی ریپورٹ ہے تو ہم بھارت کے مدار منطری سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اسرائیل کی گورنمنٹ مل کر چھے ہزار بھارتی ناغرکوں کو آپ نے بجایا کیوں بجایا فورا ان کو بلائیے واپس آب اور کسی کو مد بجائیے ان کو موت کے کوئے بجرے ان کو ان کی جان کو خطرہ ہے یہ کیسے سرکار خود فیسیلیٹیٹ کر کے بجاری اور ایسی آر نے کہا کہ بی آر اس کے دورے حکومت میں دلیتوں کو دس لاکھ روپے دینے کا آغاز کیا تھا کانگریس نے انتخابات کے دوران بارہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا بی آر اس حکومت میں ایک لاکھ تیس ہزار دلیتوں کے لیے دلیت بندوں منظور کیا آج کانگریس نے ایک بھی دلیت کو رقم جاری نہیں کی ہے کانگریس نے دلیتوں کو دھوکا دیا ہے بی آر اس پارٹی کی رکم اسمبلی جیون ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ ریاست میں دھان کا بڑا گھوٹا دا ہوا ہے میڈیا سے بات کرتی ہوئی جیون ریڈی نے بتایا کہ کانگریس حکومت میں گلوبل ٹینڈر طلب کرتی ہوئی ایک ہزار چھ سو روپے کے حساب سے فیک انٹل فروخت کیا ہے اور اس پورے معاملے میں ایک ہزار چار سو پچاس کرو روپے کا گھوٹا دا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو دنوں کے اندر وہ ایڈیو اور سی بی آئی سے اس پورے معاملے کی تحقیقات کی درخواست کریں گے جیون ریڈی نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران عوام سے چھے گیارنٹیوں پر عمل اور چار سو بیس وعدے کرتے ہوئے کانگریس نے اختیدار حاصل کیا لیکن عوام کو دھوکا دیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارتی کا دیپم سیریل کی طرح کانگریس پارٹی نے وعدوں سے نحراب کیا ہے کانگریس کرپشن پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہے بی جے پی نے کانگریس لیڈر سے ہاتھ ملا لیا ہے اس لیے وہ اس معاملے پر قاموش ہیں خواتین کو سونا دینے کے نام پر بھی دھوکا دیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ لوگ صبح انتخابات میں بی آرس پارٹی تمام سترہ نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی جیون ریڈی نے انہیں اور ان کے افراد خاندان کو حراسہ کرنے کا بھی الزام لگایا کانگریس لیڈر آدیس ریڈی واس نے سوال کیا ہے کہ کیا کی ٹی آر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے حقیقت میں تیار ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آدیس ریڈی واس نے کہا کہ اگر کی ٹی آر وقت کا تعیون کر لیں تو ان کے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے انتظام کیا جائے گا انہیں کہا کہ ڈرکس کے معاملے پر جب ریونت رڈیس سوال کے لیے گن پارک آئے کی ٹی آر ان کا سامدہ نہیں کر پائے اتحاد کے لیے کیا بی آر ایس پارٹی نے کوشش نہیں کی تھی سابق وزیر پوشپا لیڈہ نے مندہ کرشنہ مادیگا پر موقع پرست سیاست کا الزام آئیت کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوشپا لیڈہ نے کہا کہ مندہ کرشنہ مادیگا کو یہ بتانا چاہیے کہ دلیتوں کے لیے انہیں کیا کیا ہے کانگریس نے ہمیشہ مادیگا کے ساتھ انصاف کیا ہے اب ان کی بہبود پر توجہ دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسی آر کو فارم ہاؤز بھیجنے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم نے فارم ہاؤز بھیج دیا اور ہم بی جے پی کو بھی گھر بھیج دیں گے بی جے پی کا ہر محاص پر پیچھا کیا جائے گا پوشپا لیلہ نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کے اسی سل میں کافی فرق پایا جاتا ہے بی جے پی لیڈر بی سنجے نے کہا ہے کہ انڈین پولٹیکل لیگ کا کپ بی جے پی جیتے گی پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بی سنجے نے کہا کہ چار سو نشطوں پر کامیابی کے ساتھ موڈی کا پھر سخت جانے آنا تیہ ہے ریاست تلنگانہ میں بھی بی جے پی شاندار کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ چور وعدوں کے ذریعے کانگریس نے عوام کو دھوکا دیا ہے بی سنجے نے کہا کہ کریم نگر کے عوام کے لیے کانگریس اور بی جے پی نے کچھ نہیں کیا ہے آئی پی ایل کا حوالہ دیتے ہوئے بی سنجے نے کہا کہ اب ملک میں انڈین پولٹیکل لیگ کھیلا جا رہا ہے اور اس میں بی جے پی فتح یاب ہوگی بی جے پی لیڈر نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں مکتھر بی جے پی کے لیڈر جالن در ریڈی نے کانگریس میں شمولی تختیار کر لی ہے جالن در ریڈی نے ہفتے کو وزیرالہ رحمت ریڈی سے ملاقات کی اور کانگریس کا کھنوا پہن لیا دوسری طرف ایل بی نگر بی آر ایس لیڈر رام مہن گارڈ نے بھی کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے مجلس کے صدر ورکنے پارلیمنٹ حدرباد بیریسٹر اسدودین ویسی کی انتخابی مہم جاری ہے ہفتے کی صبح صدر مجلس نے حلق بہدر پورا کے فلک نوال جبیل کالونی حاشم آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا بیریسٹر ایس لی نے رائے دہندوں سے گھرگر جا کر ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی بیریسٹر ایس لی نے گزشتہ روز حلق بہدر پورا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا اور ہفتے کو بیریسٹر ایس لی نے فلک نوال ڈیویجن کا دورہ کیا مقامی عوام کی طرف سے صدر مجلس کا والیہانہ استقبال کیا گیا بیریسٹر ایس لی کی انتقاب مہم کے دوران عوام میں غیر معمولی جو شکروش دیکھا گیا جگہ جگہ صدر مجلس کی گلپوشی کی گئی اور فلک شگاف نارے لگائے گئے بیریسٹر ایس لی نے مختلف اقامات پر خطاب بھی کیا اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہفتے کی سے پہر بھی بیریسٹر ایس لی نے فاروق نگر فاتیمہ نگر بھی انتقابی مہم چلائی اس موقع پر حلق بہدر پورا کے رکنے اسمبلی محمد مبین رکنے اسمبلی محمد ماجد حسین کے علاوہ متعلقہ کورپریٹرز بھی موجود تھے موسیقی 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 موسیقا 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 ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے لوگ سبا حل قہدرباد کے امیدوار صدر مجلس بیرسٹر اسدودین ویسی کے لئے محیم چلائی ہفتے کو احمد بلالہ نے چھونی ڈیوزن کی باغ جہاں آرہا ریلائنس ٹاور بیاسی بس سٹوپ جامعہ مزرد اور اس کے آس پاس کے لاکھوں کا دورہ کیا رکن اسمبلی نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور بیرسٹر اسدودین کو بھاری اکسریت سے کامیہ برانی کی اپیل کی چھونی ڈیوزن میں صدر مجلس بیرسٹر اسدودین کے لئے چلائے گئی مہیم میں غیر معاملی جو شکروش دیکھا گیا کانگریس کے لیڈر گجالا کانتا نے کہا ہے کہ سابقہ سپیکر اسمبلی سری پدراؤک نے متحدہ اندرپردیش کے عوام کی بے پناہ خدمات انجام دی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ سری پدراؤک کو نیک نامی کو متاثر کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیٹی آر اور کیسی آر نے دیاست کی عوام کو سری پدراؤک کے بارے میں گمراہ کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ سوائے انتخابات کے بعد کیسی آر اور کیٹی آر کا جیل جانا تیہ ہے سکندر آباد کنٹورٹمنٹ کے زمنی انتخابہ کی بی آر ایس امیدوارا نیویدیتیا کی خیامگاہ کے پاس ہفتے کو مقامی افراد کی طرف سے دھرنا دیا گیا احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ سابقہ انجہانی ایمیلے سائنہ کو ڈبل بیٹ روم مکارات کے لیے ایک کروڑ چالیس دراغ روپے دیا گئے سائنہ کی بیٹیوں نے اسمبلی انتخابات کے بعد رقم واپس کرنے کا تائے خود دیا تھا لیکن انہیں رقم نہیں دی گئی متاثر نے بتایا کہ ایمیلے کی بیٹیوں نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے ہیدرباد کی نواحی علاقے ونستلی پورم کی گرم گوڑا چورہے کے پاس بے قابو کار کھڑی ہوئی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اس ساتھ سے بھی دو افراد مقام واقع پر ہی حلق ہوگئے جبکہ تین دیگر زخمی بتائے گئے ہیں زخمیوں کو قریبی اسپتال منتخل کیا گیا ہے مزید تقیخات جاری ہیں راجندر نگر علاقے کے پولیس ٹیشن حدود میں واقع بندلا گوڑا وکاس نگر کالڑی میں سارے خونے قفل شکنی کے ذریعے سرخے کی واردات انجام دی ہے نوین نامی تاجر کے گھر سے بارہ طولے کے تلائی زیورات چاندی کے زیورات اور پچیس ہزار روپے رقم کا سرخہ کر لیا گیا بتایا گیا ہے کہ مکان مالک اپنی افراد خاندان کے ہمراہ پوجہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور جب واپس لوٹے تو گھر کے دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا پایا اور اندر بھی سامان بکھرا پڑا تھا اطلاع ملتے ہی پولیس کلوز اور فنگر پرنس ٹیم کے ہمراہ مقام واقع پہنچ گئی اس سلسلے میں کیس درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں اور ناظرین اقل میں دالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور ناظر ہوں کیو میکس بلڈرس اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 اینڈ 4 بی ایج کے لکشوری ریزیڈنشل فلیٹس پرائم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاتینہ ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا اینڈ کلیب ایس ایک کالونی ایج کے لئے لائے 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 ل ایساں اکسات پر QMEX Builders & Developers جولی چو کی ہیدراباد لو ویسٹ ایج کے ساتھ جوہری اپسٹ سچس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چو کی ہیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین ون بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چو کی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چو کی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چو کی ماوین پل اور ماوین ایو سوریا نگر کالونی ٹولی چو کی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چو کی ہیدرباد صدر مجلس بیرسٹر صدود دین عویسی کی انتقابی مہم عوام میں زبردست جو شکروش لنگانہ میں کسی بھی سیاسی جماعت سے مفاہمت نہیں روکنے پارلیمنٹ ہیدرباد کی وضاحت کانگریس نے دلیتوں کو دھوکہ دیا ہے دلیت بندو کی رقم بڑھا کر ایک کو بھی جاری نہیں کی گئی چھوڑلہ میں سابق وزیراعلا کیسی آر کا ریلی سے خطاب شہر کے نواہی علاقے ونستلی پورمی دل قراش شڑک حادثہ دو افراد ہلاک تین زخمی اور راجعندرنگر پولیس ٹیشن کے حدود میں قفل شکنی کی واردات بارہ تولے کے تلائی زیورات اور دیگر سامان کا سرقہ اور ناظرین نزی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے فیلحال مجی محمد حسین مطیب مطین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت خدا موسیقی موسیقی